آج کی ویڈیو ہے گوند اور گوند کتیرے کے ڈیفرنس کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گوند اور گوند کتیرہ ایک ہی انگریڈینٹ ہے ایک ہی چیزیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ غلط ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور الگ الگ طریقے سے استعمال ہوتی ہیں تو یہ پہلے کٹیرہ میں ہمارے پاس گوند کتیرہ ہے جو کہ ہلکا رنگ کا ہے اور یہ دوسرے میں ہے گوند جو کہ تھوڑا سا ڈاک کلر کا ہے یہ جو گوند کتیرہ ہے یہ اس میں چمک نہیں ہے یہ دیکھنے میں ڈال ہے تھوڑا سفید ہے تھوڑے سے کانیس میں براؤن بھی ہیں اور جو گوند ہے جو دوسرے کٹورے میں ہیں یہ والی اس میں چمک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دانے چمک رہے ہیں تھوڑا سے یہ براؤنش زیادہ ہے اس میں تو یہ تو جو ڈیفرنس سامنے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں اس کے بعد میں ہم اس کو جب بھگویں گے تو گوند جو ہے جو سامنے ہے یہ پانی میں بلکل گھل جائے گی بینا ہلائے گھل جائے گی اور یہ جو گوند کا تیرہ ہے یہ بلکل پھول جائے گا جیسے کہ جیلی ہوتی ہے تو یہ دو ڈیفرنس ہیں فیزیکلی جو آپ کو سامنے سے دیکھیں گے اس کے علاوہ جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ آپ کو ہم بتائیں گے تو سب سے بہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ گوند کو اور گوند کا تیرے کو ان دو کھالی کٹوریوں میں ڈال دیتے ہیں ایک ایک ٹی سپون ہم نے ڈال دیا ہے یہ گوند کا تیرہ ہے اور رائٹ میں گوند ہے آپ اس میں پانی بھر دیں گے اور ان کٹوریوں کو ڈھک دیں گے چار پانچ گھنٹے کے لئے اس کے بعد میں ان کو چیک کریں گے پانچ گھنٹے کے بعد میں ہم چیک کر رہے ہیں تو کٹوریوں کو اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ دونوں کا کیا حال ہے لیفٹ میں گوند کا تیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوند کا تیرہ انہیں سارا پانی سوک لیا ہے اور یہ جیل کی طرح بلکل بن گیا ہے پانی بلکل اس نے چھوڑا نہیں ہے کٹوری میں سارا پانی ابزورب ہو گیا ہے اور یہ پھول کے ایک چمچ سے کئی چمچ بن گیا ہے اور جیلی جیسا بن گیا ہے تو یہ گوند کا تیرہ ہے اس کی یہ پرپٹی ہے اور یہ دوسری طرف ہے گوند جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی میں بلکل گھل گئی ہے ہم نے اس کو سٹر نہیں کیا ہے پھر بھی یہ گھل گئی ہے تو یہ دونوں میں سب سے بڑا انتر ہے گوند میں اور گوند کا تیرہ میں یہ تو انتر فیزیکل ہی ہے کیمیکل ہی ہے اور جو انتر ہے اس کی یوزز میں وہ آپ کو پتائیں گے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں الگ الگ طریقے سے کام کرتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے استعمال ہوتی ہیں کیونکہ گوند گرم ہوتی ہے اور گوند کا تیرہ تھنڈا ہوتا ہے اب ان کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گوند کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے گوند جو ہے یہ پریگنٹ لیڈیز اور جو دودھ پلاتی مائے ہیں ان کے لیے بہت بینیفیشل ہے کیونکہ ان کو یہ طاقت دیتی ہیں دودھ بڑھاتی ہیں اور ان کو نارمل ہونے میں یہ مدد کرتی ہیں ایمیونٹی بڑھاتی ہیں سٹیمنا بڑھاتی ہیں کمزوری دور کرتی ہے اور یہ نروس سسٹم کو جو سٹرنگن کرتی ہے سکن ہیلتھ امپروف کرتی ہے تھکاوت اتارتی ہے اور کمزوری بھی اتارتی ہے اس کے علاوہ یہ کف کولڈ اور جو ریسپیریٹری پرابلمز ہیں اس کے لیے یہ بہت اچھی ہے گوند شریر کو گرمہت دیتی ہے اس لیے گرمی میں اسے نہیں کھایا جاتا ہے اسے سردیوں میں کھایا جاتا ہے اور اس کے گوند کے لڈو بناتے ہیں اور اس کو پنجیری میں یوز کرتے ہیں سادھی میں اس کی چکی بھی بنای جاتی ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں گوند کتیرے کے پارے میں تو یہ گوند کتیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھول گیا ہے اور یہ تھنڈا ہوتا ہے تو کیونکہ یہ تھنڈا ہے اس لیے اس کو سردیوں میں نہیں کھایا جاتا ہے اس کو گرمیوں میں کھایا جاتا ہے اور اس کو گرمیوں میں کھایا جاتا ہے دودھ میں ڈال کے شربت بنا کے یا نمبو شربت میں ڈال کے اس طریقے سے اس کو کھا سکتے ہیں اس کو آپ لسی میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو دہی میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کسٹڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں جیلی میں بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں فائدے کافی ہیں کچھ فائدے بتاتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈک بچاتا ہے یہ باڈی کا تیمپلیشر کم کرتا ہے اس لئے گرمیوں میں یہ ہیٹ سٹوک سے بچاتا ہے اور جو نقصیر پھوٹ جاتی ہے گرمی کی وجہ سے اس سے بھی یہ بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ دائجیسٹیف سسٹم کو یہ تندرست رکھتا ہے اور کانسٹیپیشن سے یہ بچاتا ہے اور کانسٹیپیشن ٹھیک بھی کرتا ہے تو یہ تھے گوند اور گوند کتیرے کے انتر کے بارے میں آپ کو بتائے جو ہم نے اور اس کے ہیلتھ بینیفیٹس تھوڑے بہت ہم نے بتائے ہیں تو اب آپ اس کو ایزلی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس سے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ میں تینکیو فور ووچنگ